ناظرین خبریں بہت ساری ہیں لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلی خبر امریکہ سے ہے آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے دو سپاہی یعنی گم ہو گئے قبضے میں لے لئے گئے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں گم ہو گئے امریکہ نے کل سے انہیں ڈھونڈنے کی ساری کوششیں کر لی ہیں لیکن اب تک نہیں ڈھونڈ پائے اور ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ امریکی دو لوگ سمندر سے گم ہوئے ہیں اور شک جو امریکیوں کا شک جا رہے ہیں امریکہ کا وہ ہوتیس پر جا رہے ہیں ایک تچ میں آپ کو دوں تو ہوتیس کی طرف سے پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی ہے کہ ہم نے امریکہ کے جہاز پر اٹیک کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بات ہو شمالیہ کے تخت سے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید وہ جہاز ڈوب گئے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ایک جرمنی کی خاص خبر ہے نئی اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو چلیں جرمنی کی طرف رخ کرتے ہیں دوستو جرمنی اپنا ایک ایسا پورٹ ہوتا ہے یعنی ایک ایسا پورٹ ہے پروٹیکٹ کرتا ہے جو حملوں سے آنے والے میزائلوں کو روکتا ہے جرمنی اسے ریٹ سی میں اتارنے کے لیے تیار ہے یہ ایک ائر ڈیفینس کا کام کرتا ہے اس کا نام ہے ایف ون ٹو فور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ہوتیس کے اوپر امریکہ نے حملے کیے اس کے کچھ سیٹلائٹ تصفیریں بھی سامنے آئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ نے اپنا روپ دب دبا ڈالنے کے لیے خالی جگہوں پر حملہ کیا اور ان چوکیوں پر حملہ کیا جو خالی تھی پہلے سے آؤٹ آف آرڈر تھی اور ناظرین ہوتیس کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے اور یو اے ای پر بھی حملہ کریں گے کیونکہ ناظرین ان کا کہنا تھا کہ ہوتیس پر جو حملہ ہوا اس میں قطر اور یو اے ای کے بھی ائرکرافٹ شامل تھے مطلب ان کا یہ حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو انہوں نے اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی اس بنیاد پر ہوتیس کہہ رہے ہیں کہ ہم یو اے ای اور قطر پر بھی اپنا حملہ کر سکتے ہیں اور لگ ایسا رہا ہے کہ ہوتیس سے امریکہ کو ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ اس نے یعنی امریکہ نے فرمان جاری کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے جہازوں کے لیے ایک نوٹیفیکشن دیا ہے کہ تمام جہاز یمن سے دور رہے ویسے دوستو امریکہ کبھی بھی اکیلا نہیں لڑتا نہ ڈائریکٹ میدان میں اترتا ہے چیلوں کو مطلب نیٹو کے دوسروں ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر پھر آتا ہے میدان میں اور ناظرین اگر اسرائیل کی بات کریں اسرائیل کی اپنی میڈیا اب اسرائیل حکومت اور نیتن یاہو کے خلاف ہو گئی ہے میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ہمیں ایک کمزور ملک میں کمزور راج میں بدل دیا ہے کہ ہم امریکہ کے بنا لڑ نہیں سکتے اور لڑیں تو لڑنے میں فیل ہیں اسرائیل نے پہلے ایسے بیان دیئے تھے کہتے ہیں کہ ہم غزہ میں اتریں گے حماس کا ایسا حال کریں گے بہت بونگیاں مار رہا تھا ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں فلسطین کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے لیکن ہوا ایسا کچھ بھی نہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چل رہا ہے آپ کو میں نے آگاہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں ساؤت افریقہ نے جو مقدمہ درج کیا تھا اسرائیل کے خلاف جب سے ہوتیز نے اعلان کیا تھا کہ ہماری حدود سے کوئی نہ گزرے یعنی کوئی جہاز ہماری حدود سے نہ گزرے اور جو جہاز یا کوئی امریکہ یا برٹین کا جہاز گزرے گا تو ہم اسے نشانہ بنایا جائے گا مطلب ہم اسے نشانہ بنائیں گے ہوتیز بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ تو صاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں حملے کرنا بند کر دو تو ہم راستے سارے جہازوں کے لئے کھول دیں گے اور ہوتیز کو تو سب بھی بول رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لیکن اسرائیل کو کوئی نہیں بول رہا تو ناظرین یہ اپ ڈیٹس تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی اسرائیل کے حوالے سے بہت بڑی نیوز خبر لے کر آئے ہیں اسرائیل کے حوالے سے اور بھی آپ کے لئے ہوتیز باغیوں کا بہرہ ایمر میں یوکے نیوی کے جہاز پر حملہ لیکن دوستو برطانیہ اور امریکہ نے کہا کہ انہوں نے بہرہ ایمر میں ہوتیز کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کو پسپا کیا ہے اور واشنگٹن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ امریکی اور برطانیہ کی بہرہ افواج سے اٹھارہ ڈرون اور تین میزائل مار گرائے اور ناظرین ہوتیز کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ان کا حدف صرف اسرائیل کی جانب جانے والا امریکی جہاز تھا اور یمن ریبلز نے کہا کہ یہ بدلہ انیشیل رسپونس ہے یہ رد عمل ہے ان کے ساتھیوں کی ہلاکت کا اور امریکہ کے حملے کے بعد ہوتیز نے جوابی حملہ کیا تو یہ امریکہ کے خلاف اعلان جنگ تھا یمن پر جو حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اور یمن بالکل غصے سے پاگل ہو گیا امریکہ نے حملہ تو کر دیا لیکن امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کے بحری جہاز پر راکٹوں کی برسات اس وقت بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ سپر پاور امریکہ کی ریڈ سی میں یمن کے ہاتھوں دھولائی اور ٹھیک تھاک دھولائی تو ناظرین یہ نئی اپ ڈیٹس تھی کچھ جو ہم نے آپ کو آگاہ کیا ان اپ ڈیٹس سے جانکاری دیا آپ کو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ نئی جانکاری آپ کو دے سکیں اللہ حافظ